ساتھیو نمسکر سفاغت ہے آپ کا آج پھر سے ہماری یوٹیوب چینل میسٹر ارس پی پونٹ میں دوستوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے ویڈیو میں بی اے سیکنڈ ایئر والوں کے لیے ترک کے ویبھن نے جو روپ تھے ترک سبد اور ترک واقعے کو جانا تھا اور ترک واقعے میں کیا انتر ہے اس کو جانا تھا ان دونوں میں اسپسٹ طریقے اس ہم نے جانکاری پرابط کی تھی اور ساتھیو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ یدی پہلا ویڈیو نہ دیکھیں ہو تو ہمار ساتھ سے جا کر کے اس کو دیکھ لیجئے چودہ پندرہ منٹ کا ویڈیو تھا ہوساتھیوں اس میں بہت ویسٹی طریقے سے ترکا جو ہمارا درسن ساز فیلوسپی کا ایک ٹاپک لوجک ہے اس کو ہم نے شروعاتی سے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے جو کی وارسک پریشت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو بتایا آپ کو اور آج ہم اوسی کے آگلا ویڈیو سیکنڈ ویڈیو لائے ہیں ترک کے پرکار ارثات ترک کے جو ویب ترک جو انڈیٹکٹیو ہے اس کو آج ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے ساتھیوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سمجھنا بیتاتے ہوئے تو آپ لوگ ویڈیو میں انتق بنے رہیے ساتھیوں جیسا کہ پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے کسی بھی ٹاپک کو آپ بھاگیے مت کسی بھی چیز سے آپ کو جب تک اس کو حاصل کرنا ہے تب تک اس میں لگے رہنا ہے تو آج کے ویڈیو میں جیدی آپ نئے بھی ہوں تو ویڈ تو چلیے ساتھیوں دیکھتے ہیں جو ہمارے ڈیڈیکٹیو ایگریمنٹ ہے اور جو ایرجمنٹ ہے ایرجمنٹ بولتے ہیں ترک جس کو بولتے ہیں یا پھر ہم لوگ لوجک بول سکتے ہیں نیگن آتمک جو ڈیڈیکٹیو ہے اس کو نیگن آتمک ترک کا آسائے ان واقعوں سے ہے جو ایک نیم یا سدھانت کے آدھار پر بیبین پرکار کی سوچناؤں کو پرابت کیا جاتا ہے ان سوچناؤں کے آدھار پر ہی چھاتروں کو گیان کی وردھی ہوتی ہے بس ساتھیوں آپ آپ لوگ یہیں سمجھئے کہ جو نیگن آتمک ترک ہے یہ کیا ہے اُدھارڈ بھی آپ کو ہم دیتے چلیں گے اُدھارڈ میں جو ہوگا اس کو بھی بتائیں گے نیگن آتمک ترک پھر سے ایک بار پر بھی حاصل سمجھاتے ہیں آپ کو دیکھئے نیگن آتمک ترک کا آسائ ہے کہ ان واقعوں سے ہے جو ایک نشجد نیم اور سدھانت کوئی سدھانت ہو جس کا نشجد نیم سدھانت ہو اس ببین پرکار کی سوچناؤں کو پرابت کیا جاتا ہے اور ان سوچناؤں کا آدھار پر ہ چھاتروں کو گیان کی وردھی ہو چاہتی ہوں کوئی بھی نشجد سوچنا ہوا نشجد سدھانت ہوا اس پر ترک کا جو نیگن آتمک ہوتا ہے نیگن آتمک ترک اس پر اسی کا گیان ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں اُدھارڈ دیکھیں اُدھارڈ سے آپ کو اس پر چھو جائے گا ترک جو نیگن آتمک ترک ہے یہ کیا ہے جہاں جہاں دھوما ہوتا ہے وہاں وہاں آگ ہوتی ہے ساتھیوں آپ لوگ یہ دیکھ پرتیوگی پریچھاؤں کی تیاری کر رہے ہوں گے ونڈے ایجام یا پھر کمپٹیٹیو ایجام کی تیاری کر رہے ہوں گے تو آپ کو ریجننگ کا نام تو یاد ہی ہوگا ریجننگ میں ہم لوگ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں لوجک کا چیپٹر اس میں بھی چلتا ہے لیکن یہاں ہم کو لوجک درسن ساسطر کے روپ میں پڑھنا ہوتا ہے تھوڑا درسن کے روپ میں پڑھنا ہوتا ہے فلسپی کے روپ میں پڑھنا ہوتا ہے لیکن آپ کو یہاں اس سے ریلیٹ ہوگا بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی جہاں ج جہاں دھوہا ہوتا ہے وہاں وہاں کیا ہوتا ہے آگ ہوتی یہ ترک نسکرس میں آپ کو مل جائے گا جہاں جہاں دھوہا ہوتا ہے وہاں وہاں آگ ہوتی یہ تو آپ لوگ کہیں گے یہ تو ایک لوجک سی بات ہے ایک ترک کی بات ہے یہ تو ہوتا ہی ہے تو ایک صدحانت کے روپ میں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جانیں گے جیسا کہ جہاں جہاں دھوا ہوتا ہے وہاں آگ ہوتی ہے یا ایک ترک واقع ہے اس کے آدھار پر انبھاؤ سے گیان پرابت کیا جا سکتا ہے کہ پہاڑ پر آگ ہے اس پرکار کے انیک واقع ہوتے ہیں جو نیم کے صدحانتوں کا پردپادن کرتے ہیں جن کے اس لیسر کرنے پر انہیں گیان کے چھیتر میں وکسیت کیا جا سکتا ہے اور ان میں چھیتر کے آگیاں سے گیان کے اور چلتے ہیں دیکھیں ساتھیوں کیا ہے کہ جو ہمارا یہ ادھارڑ ہے جہاں جہاں دھوا ہوتا ہے وہاں وہاں آگ ہوتی ہے یہاں ایک ترک ہے جو اس آدھار پر انبھو کر سکتے ہیں گیان پرابت کر سکتے ہیں کہ پہاڑ پر آگ ہے اس پرکار سے انیک واقع ایسے ہوتے ہیں جو نیم ویم صدحانتوں کا پردپادن کرتے ہیں ان میں ویسلے سڑوں سے ان کے گیان کے چھیتر میں وکشت کیا جا سکتا ہے ان میں چھاتر ہیں اگیانت سے گیانت کی اور چلتے ہیں اب ساتھیوں آپ سمجھئے آپ لوگ کہیں گے اس میں کیا مطلب لوجک تھا لوجک یہ تھا ساتھیوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بنا ہوگا جہاں جہاں دھوا ہوتا ہے وہاں وہاں آگ ہوتی ہے کیسا ہے جی نہیں آپ دیکھیں گے بادلوں میں تو دھوا ہوتی ہے وہاں پر کیوں نہیں آگ دکھتا آپ کو آپ اس کو چھوڑیے پہاڑ کے ہم نے بات کیا پہاڑ پر آگ ہے کیا آپ انفہو کریں گے پہاڑوں پر بھی دھوا ہوتا ہے لیکن پہاڑوں پر آگ نہیں ہے یہ ہمارا لوجک ہے یہ ترک ہے تو ساتھیوں آپ سمجھئے یہی ہمارا درسان ساتھ لوجک چپٹر یہی سمجھاتا ہے یہاں پر آپ لوگ کو سمجھنے یوگے بہت باہر ہو جاتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ترک اچھا ہے کہ جہاں جہاں دھوا ہے وہاں وہاں آگ ہے لیکن نہیں کہیں ایسا بھی ہے جہاں دھوا ہے لیکن آگ نہیں ہے کہیں ایسا ہے جہاں آگ ہے وہاں دھوا نہیں ہے کہ آپ اس سے واقع ہے جسے پہاڑ کو دیکھ لیجئے پہاڑوں پر آپ کو بہت دھوا ملیں گے آپ پہاڑ پر کمی گئے ہوں گے تو آپ کا پتہ اگر پہاڑ پر دھوا کی طریقے سے پورا اکٹھا ہو رہا آپ کہہ سکتے ہیں بادل ہیں کہیں کہ دھوا بھی ہوتے ہیں تو آپ دوسرا ہم لوگ پرکار دیکھیں گے ان ڈیڈیکٹیو جو ایرجمنٹ ہے جو ہم لوگ آگناتمک ترقے دیکھیں گے اس طرقہ واقع جو اس طرقہ واقع ہم لوگ ادھارڑوں کا پرستوطی کرڑ کیا جاتا ہے جن کے آدھار پر چھاتر ایک نشت نشکرس پہنچتے ہیں اور پریاض کرتے ہیں کہ اس ویدھی میں چھاتر ویشیسٹ سامان نے کی اور چلتا ہے یہ سبھی ترقے سامانی کرر ایوہم سدھانت کا نرمار سہائق ہوتا ہے ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ جو آگناتمک ترقہ ہے اور جو نگناتمک ترقہ ہے یہی نہیں پورا لوجیک پورا ہمارا فلوسپی پورا درسن ساسر ایک ایسا ساسر ایسا ساتھیوں جو منس کی جیون میں ایک بہت بڑا رول ہے منس کی جیون میں اس کی بہت بڑی پرستوطی ہے آپ لوگ فلوسپی کا جو فلوسپیر ہوتا ہے جو درسن ساسر ہوتا ہے وہ بہت ہی اس کے دماغ میں جو لوجیک ہوتے ہیں بہت کلیر ہوتے ہیں آپ لوگ یہ دل لوجیک جس کا چپٹر ہوگا جو آگے چل کے یو پی ایسی میں دیکھنا چاہے گا لوجیک ان کے لیے وہ اس میں ماہر ہوگا لوجیک سے بہت پرچت ہوگا لوجیک جو ہمارا چپٹر ہے جو ہمارا فلوسپی ہے اس میں کیا چیزیں ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ ادھارار کو دیکھتے ہوئے چلیں گے کس میں آگناتمک ترک میں ساتھیوں آگناتمک ترک ادھارار کی یور سے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں پہلا ادھارار کیا ہے ادھارار یہ ہے کہ رام کی مرد تو ہو گئی رام نے جن میں لیا تھا اور یہ ترک ہے اتھار جو جن میں لیتا ہے وہ مرد تو اوست پرابت ہوتا ہے اور نسکر سے نکلتا ہے کہ جو جن میں لیا ہے وہ اوستی مرارسیل ہے ساتھیوں آپ کو ہم پھر سے ایک بار بتاتے ہیں ادھارار کیا ہے نگناتمک ترک میں یہاں پہ آپ کو دھیان دینا ہوگا ساتھیوں جیسا کی ہم لوگ دیکھتے ہیں ریجننگ میں لوجک نسکرس میں ہم کو ملتا ہے ویسے ہی یہاں پہ بھی آپ کو جال کے روپ میں فسا ہوگا سوال ملے گا ادھارار ملے گا آپ کو سمجھنا ہوگا رام کی مرد تو ہوگئی رام نے جن میں لیا دوسرا ادھارار کیا ہے پہلا یہ ہے رام کی مرد تو ہوگئی اور رام نے جن میں لیا تھا تب ہی مرد ہوئی دوسرا ادھارار ہے بھائیس کی مرد تو ہوگئی بھائیس نے جن میں لیا تھا بات آپ کو گھما گھما کے وہی آپ آ رہا ہے چڑیا کی مرت ہو گئی چڑیا نے جن ملیا تھا یہاں پہ آپ کو کیا نسکرس نکل رہا ہے ساتھیوں نسکرس آپ کو نکالنا ہے لوجک یہی کہتا ہے ترک ست اور است کی بات کرتا ہے ترک واق کے جو ہے یہاں واق کے مل رہا ہے رام کی مرت ہو گئی رام نے جن ملیا تھا بھائس کی مرت ہو گئی بھائس نے جن ملیا تھا چڑیا کی مرت ہو گئی چڑیا نے جن ملیا تھا تو آپ کو یہاں نسکرس کیا نکلتا ہے یہ ترک ہیں آپ کے سامنے ترک رکھتے ہیں دیکھنے کو ملے گا عطا جو جن میں لیتا ہے آپ کہیں گے سبحابی کسی بات ہے جو جن میں لیتا ہے وہ ملتو کے آوست ایک پر آپ تو ہوگا اور نسکر سے یہاں نکلتا ہے کہ جن میں لیا ہے جو جن میں لیا ہے وہ آوست مررسیل ہے وہ ایک دن مرے گئی چاہے جو ہوں کوئی عمر نہیں ہے جو جن میں لیا ہے وہ ایک دن مررسیل ہے وہ ایک دن مرے گئی جو آیا ہے وہ جائے گا بات ختم تو دیکھئے آپ کو یہاں سمجھ میں آگیا ہوگا کہ رام جو ہم نے ادھرر دیا کس پرکار سے مرد ہوئی جن میں لیا تھا جن میں لیا تھا مرد ہوئی تو ان باتوں سے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے جو جن میں لیتا ہے اس کی مرد تو آویس سے ہوتا ہے نسکر سے یہاں نکلتا ہے کہ جو جن میں لیا ہے وہ آویس ہی مررسیل ہے بات دونوں میں ایک ہی ہے لیکن آپ کو یہاں ترک سمجھ میں نہ ہے ترک جو ہے لوجی کے اب آپ لوگوں کو سامنے ہم دیکھتے ہیں کیا اتہا آگناتمک ترک سے کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ آگناتمک ترک میں سرپرطم ویبین ترک واقعوں کا پریوک کرنے کو پسچات انت میں نسکر سے پرابت کیا جاتا ہے کہنے ایک مطلب جو ہمارا نگناتمک ہوتا ہے ہمارا آگناتمک ترک میں تو ہم لوگ وہاں نسکر سے ترک سب سمجھ لیتے ہیں لیکن آگناتمک ترک میں ہم لوگ سمجھیں گے پہلے تو ترک سمجھیں گے ترک کیا ہے واقعوں میں اس کے پسچات انت میں ہم لوگ نسکر سے بھی پرابت کرتے ہیں نسکر سے کیا نکلتا ہے نسکر سے بھی ہم نے آپ کو بتایا اب نگناتمک ترک کے ادھارر کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں نگناتمک ترک میں جو ہوتا ہے نگناتمک ترک میں کوئی نسکر سے تارکی کسپسٹے روپ سے آوستیہ روپ میں آدھار واقعوں میں ہوتا ہے اس لیے ید کسی بھی نگناتمک ویقتی کو ادھارارتما جو آدھارواقع کے ستھے ہو تو نسکر کا ستھے ہوگا کہنے کے مطلب جو نگناتمک ترک ہے اس میں کوئی بھی تارکی کے درشتی سے آوستیہ روپ میں آدھار واقعوں کو نیمت ہوتا ہے جیسے کی کوئی نگناتمک یکتی کے آدھارواقع ہے تو ستھے ہو تو نسکرز بھی ستھے ہوتا ہے اور نسکرز بھی ستھے ہوگا یہ ہمارا نگناتمک ہوتا ہے جیسے ید کمرے میں بتی جل رہی ہے تو روسنی ہوگی آپ لوگ کہیں گے اے رے سر آپ تو یہ سب کیا بات کر رہے ہیں فیجول کی اگر کمرے میں بتی جلے گی بلو جلے گا لائٹ جلے گا تو سبحاوی کسی بات ہے روسنی ہوگی تو نگناتمک ترک آخر کیا ہے کیا اس میں ترک کیا ہے لوجک کیا ہے جی کمرے میں بتی جل رہی ہے روسنی تو ہوگی ہی یہ ہمارا یہی ترک ہے یہی ترک ہے آپ جانتے ہیں یدی سورے نکلا ہے سورے نکلا ہے یدی آپ لوگ جانیں گے کہ جو سورے ہے یہ باہر نکلا ہے اور آپ اندر ہے روم میں لائٹ بند ہے تو آپ سمجھیں گے کہ باہر جائیں گے تو اجالہ ہوگا ہی کیا آپ ایسا سوچیں کیا آدھیرہ ہوگا نہیں وہ سبحاوی کسی بات ہے ایسے ہی یہی ہم نے یہ ترک دیا کہ یدی کمرے میں بتی جل رہی ہے تو روسنی تو ہوگی اتا کمرے میں بتی جل رہی ہے روسنی ہوگی بات ایک ہی ہوئی اتا روسنی ہوگی یہاں پہ ہم کو جہاں نگن آدمک ترخ سے بس اتنا سمل لیجی آپ کو ادھارار مل گیا objective question مل جائے گا philosophy میں درستان ساتھ logic میں کی ہم کو دیکھنے کے ملے گا جو ہمارا logic ہوتا ہے logic میں جب سوال آتا ہے کس پرکار سے آپ کو ہم exam کے سامنے میں unsolve itself کرائیں گے تو بتائیں گے objective کے سوال کیسے بنتے ہیں آپ کو نگن آدمک اور ہمارا جو نگن آدمک ترخ ہوتا ہے اور کیا آگن آدمک ترخ نگن آدمک ترخ اور آگن آدمک ترخ میں کیا انتر ہوتا ہے اس کو تو آپ لوگ جانتے رہیں گے تب ہی سمجھ پائیں گے ایسے ادھارار آ جائیں گے یہ دیکھنے میں بتی جل رہی ہے تو روسنی ہوگی ہی یا کونسا ترخ ہے یا نگن آدمک ترخ ہے یا آگن آدمک ترخ ہے یا دونوں ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں آپ کو ہاں سمجھنے یو گو جا جا گیا کہ یہ دیکھنے میں بتی جل رہی ہے تو سر نے بتایا تھا کی وہ سبھا بھی کسی بات ہے یا روسنی ہوگی ہی تو یہ کونسا ہے ہمارا جو نگن آدمک ترخ یہی بتاتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ ہوگا ہی اس کا ستھ ہونا عوصیق ہے اب ہم لوگ دیکھیں گے یہاں ایک وید نگن آدمک بکتی ہے جو دونوں آدھار پر واقعوں کو آپ مانتے ہیں نسکرس نسچت روح میں نیمیت ہوتا ہے کہنا ہے مطلب جو ہمارا نگن آدمک ترخ ہوتا ہے اس کا نسکرس نیمیت روح میں کیا ہوتا ہے نسچت ہوتا ہے اور وہاں گلاب کالا یا لال ہے وہاں گلاب کیا ہے وہاں گلاب کالا یا لال ہے وہاں گلاب کالا ہے وہاں گلاب لال ہے یا کیا آپ کو درس آ رہا ہے آپ یہاں سمجھیں گے اب آپ کو اس پرشٹو رہا ہوگا یہاں بھی ایک وید نگنات مگ یکتی ہے اس میں بھی آدھار واقعوں کو آدھار پر جو آوستک روپ سے نسکر سواہ گلاب لال ہے نیمیت ہوتا ہے کہنے کا مطلب سبھی دھارتی بیہاری ہیں سبھی پنجابی بھارتی ہیں سبھی بیہاری پنجابی ہیں آپ کیا سمجھیں گے سبھی بیہاری بھارتی ہیں یا سبھی پنجابی بھارتی ہیں سبھی بیہاری پنجابی ہیں آپ ایک چیز جس میں اسپسٹ روپ سے نسکر سے نکال سکتے ہیں یہ یکتی کہے گا کہ اس میں تینوں یکتیوں میں اسپسٹ ہوتا ہے آپ سمجھیں گے سبھی بھارتی ہیں چاہے وہ پنجابی ہو چاہے بیہاری ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے جہاں کا ہو لیکن وہ بھارتی ہے یہ نسکر سے آپ کو نکل رہا ہوگا ساستر ہوتا ہے ان تینوں یکتیوں میں اسپسٹ ہوتا ہے وہ نگنی آتمک یکتی کے وائد ہے اب ہم لوگ دیکھیں گے نگنی آتمک آوائید ہو سکتی ہے یا آوائید ہو سکتی ہے سبھی منوس سے گھوڑے ہیں اب آپ سمجھیں گے آپ لوگوں کو ہسی آ رہے ہیں سبھی منوس سے گھوڑے ہیں اور سبھی گھوڑے جو گھوڑے کا بھاسا کا پریوں کرتے ہیں اور سبھی منوس سے بھاسا کا پریوں کرتے ہیں تو گھوڑے اور منوس میں انتر کیا رہ گیا یہ یکتی وید ہے اس کا آدھار جو واقع اسط ہے اور نسکرسط ہے آپ سمجھیں گے یہاں پہ ایک دہران میں اس کا آدھار جو ہے واقع اسط ہے لیکن نسکرسط ہے نسکرس کا نکل رہا ہے عطا سبھی منوس سے بھاسا کا پری��ک کرتے ہیں لیکن یہاں ہمارا واقعہ غیالہ تھا کہ سبھی منوس سے گھوڑے ہوتے ہیں ہم مان سکتے ہیں گھوڑے بھاسا کا پریوم کر سکتے ہیں لیکن سب ہی منوں سے گھوڑے نہیں ہو سکتے ہیں آتا سب ہی منوں سے بھاسا کا پریوک کرتے ہیں یہ ہمارا نسکر سے صحیح ہوگا اب آگناتمک ترک ادھار کے روپ میں بس سمجھ لیتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو سماپت کریں گے اگلے ویڈیو میں آپ کے ہم الگ ٹاپک کے ساتھ آنے کی پریاس کریں گے تو دیکھئے یہاں پہ آگناتمک ترک یہ کیا ہے دوسرے پرکار کی یوکتی آگناتمک یوکتی کہا جاتا ہے اس پرکار کی یوکتی میں آدھار واق کے انوبہ دوارہ پرابت ہوتا ہے آتا ان کی جو ستتہ کو ستیابن کے دوارہ جانی جا سکتی ہے آدھار واق کے اس نسکرس کا پردان کرتی ہے سمپور نہیں ادھار کے لیے ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ ایک ہنس کیا ہے اجلا ہے دوسرا ہنس اجلا ہے تیسرا ہنس اجلا ہے چوتھا ہنس اجلا ہے سب ہی ہنس اجلے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ہنس اجلا ہے دو ہنس اجلا ہے یہ سب کیا ہے پرماڑ پردان کر رہا ہے کیا سانت میں آتا سب ہی ہنس اجلے ہیں یہی ہم کہہ سکتے ہیں سب ہی ہنس اجلے ہیں اس یوکتی کو آدھار واق کے ستت پر نسکرس نسچت نہیں ہے نسکرس کے ستت ہونے کی ماتر سنبھاؤنا ہے کہنے کے مطلب یہاں پہ سنبھاؤنا آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ سب ہی ہنس اجلے ہیں پہلے ایک ہنس اجلا ہے دو ہنس اجلے ہیں تین ہنس اجلے ہیں چوتہ ہنس اجلے ہیں آپ کہیں سکتے ہیں بھائی سب ہی ہنس اجلے ہیں لیکن یہاں ایک سنبھاؤنا ہے سب ہی ہنس اجلے ہیں کیا آٹھوہ ہنس اجلے ہوگا نوہ ہنس اجلے ہوں گے نہیں تو یہ چیز آپ کو سنبھاؤنا پر دیتا ہے آدھار واقعی سنکے تک کچھ ہیں ان سبدوں کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا اپنے کوپی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سائنس جو درسائے کے انسار یہ واقعی پریوگ ہوتے ہیں انگلیس میں اور ہندی میں بھی آپ کو سنس جو سنس بولتے ہیں سنس جو ہے سنس ہوتا ہے درسائے کے انسار سنس بولتے ہیں سنس اور بکوز جو ہے کیوں کی مطلب یہاں آپ کو سمجھے اس کارڑ کے لیے اس انمان لگایا جائے پراپٹ کیا جائے اس سون بائی پریڈان پراپٹ کیا جائے یہ سب چیزیں جو ہے انگلیس میں آپ کو جانے جروری ہے لوجک میں آپ کو جیسے ہم لوگ اب اگلے ویڈیو میں ہم لوگ آئیں گے تھوڑا اور میننگ نسکر سنکے تک آدھار واقعی سنکے تک یہ ہمارا کس کے سنکے تک ہے آدھار واقعی کے آپ کو ملے گا آدھار واقعی سنکے تک اور نسکر سنکے تک آپ کو اجیکٹی گروپ میں مل سکتا ہے نسکر سنکے تک اس کو بھی آپ لوگ لگے جگہ کنکلیوزن جو ہے اس کو میننگ سے لگ دی جگہ دیر فور جو ہے دیر فور ان کارڑوں سے ہم لوگوں کو انمان لگانا سو میں اس نسکر سے پہنچتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو ملے گا سو آئی سو یہ تو ایکارڈنگ جو یہ درساتا ہے ایکارڈنگ ٹو یہ آئے گا انگلیس میں تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے ان کنونسنس جن کا تدپر ہے اور یہ ہمارا جو پروفز جو سوچت کرتا ہے اس ریسلٹس جو ہمیں انمان کرنے کی انمتی دے فور دیس ریزن جو مطلب کی اس چیز کا درس نسکرس کے انگلیت کرتا ہو بس ساتھی آج کیلئے اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ملیں گے کیونکہ یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے کس کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتے ہیں نیروپی جو نیروپادی کے ترک واقعے اس کے ساتھ ملیں گے ہم لوگ نیروپادی ترک واقعے کے ساتھ یہ ہمارا تیسرا ویڈیو اگلا والا ہوگا یہ ہمارا دوسرا ویڈیو اور سماپت ہوتا ہے ساتھیوں ایسے ہی آپ ویڈیو اچھا لگا تو آپ پرتکریہ جرور دیجئے کمنٹ باکس میں آپ کو ویڈیو کیسا لگا تو ساتھیوں آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں ساتھیوں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دانیواد